میرے چینل میں خوش آمدید بات کریں گے زہل یعنی کہ ایریز کی ساڑھ ستی کی جو کہ سات مارچ دوزار تیسے شروع ہو رہی ہے اور یہ ساڑھ ستی کہتے ہیں ساڑھے سات سال کا عرصہ اس کے بارے میں بہت سی میٹس ہیں بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ساڑھ ستی کا پیریڈ یا دورانیاں ہر ستارے کے اوپر آتا ہے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ سیارہ یا ستارہ جو اس کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے زندگی میں ایک دفعہ اس کی وجہ سے کچھ مشکلات یا پریشانیاں بھی آپ کو آ سکتی ہیں لیکن یہ اتنا برا بھی نہیں ہوتا بعض لوگوں کو بڑا روج بھی دیتا ہے یہ اصل میں ساڑھ ستی جو ہے نا وہ آپ کی چھٹی حص کتنا کام کر رہی ہے آپ کے تجربات کتنے پختہ ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوزار تئیس میں اس ساڑھ ستی سے آپ نے کیسے بچنا ہے کیا صدقہ خیرات کرنے ہیں کون سے مسائل اور کس منت میں یہ آپ کو مسائل پیش آ سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھ گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ اس سے زیادہ ڈیٹیل سے چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کیونکہ میں سوالات کے جواب نہیں دے پاتا زیادہ میں نے کمنٹس جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں تو میرا جو دوسرا چینل ہے جس کی ڈیٹیل آپ کو میں فردہ فردہ دے رہا ہوں ایڈ بے اکیڈ میں ٹی وی وہاں پر آپ کو تمام ڈیٹیل ملیں گی نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور وہاں پہ میں آنسر بھی دے رہا ہوں آپ کے کوسچنز کے ٹھیک ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے آنسر بھی دے رہا ہوں اب ایلیس والے جو ہے ان کا جو ستارہ ہے وہ مریخ ہے اور ان کی جو حروف ہے وہ علیف لام چھوٹی ہے اور این ہے جوہرات جو ہے وہ مرجان اور یاکوت ہے بہترین ساتھیوں میں ان کے اسد اور کوس ہوتا ہے اور ناموافق میں سرطان جدی اور میزان ہوتا ہے انسر ان کا آدشی ہوتا ہے عدد ان کا نو دن ہوتا ہے ان کا منگل رنگ ان کا جو ہے وہ ہلکہ نیلا اور گلاپی بہترین رنگوں میں سے ایک ہے اب کاروباری معاملات میں ان کے بہتری تو آئے گی کیونکہ اتار چڑھاؤ تو اب لگا رہے گا کیونکہ سار ستھی ہے لیکن ان کی جو خفیہ تعلقات ہیں اور معاملات ہیں ان میں بڑا محتاد رہنا ہوگا آپ کو آپ اگر مطلب اپنی وائب سے چھپا کر کوئی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو آگے سے وہ بھی لے کے چلا جائے آپ اپنے بہن بہنوں سے بچا کے کوئی پرابٹی خرید رہے اور پتا رہے کہ وہ پرابٹی آپ کے نام بھی نہیں رہے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے ساڑ ستھی جو ہے نا وہ سات مار سے شروع ہو رہا ہے اور انگلیس سات سال رہے گا اس دوران ایک شمسی اور ایک کمری لگے گا دو ہزار تئیس میں اور یہ گرہن جو ہے وہ عزت اور وقار میں کمی لے کے آتے ہے خندانی جھگڑے بڑھتے ہیں لڑائی جھگڑے شریک حیات کے ساتھ تھوڑی بڑھ جاتی ہے یہ مسائل آپ کو دیکھنے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب گریلو پریشانی میں اضافہ ہوگا بین بیو سے نرازگی شریک حیات سے لڑائیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ ساتھ ستی کا تھوڑا بہت اثر تو ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے صدقات وغیرہ بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کو مہینوں کے ساتھ سے بتاؤں گا کہ آپ کے لئے تو ہزار تئیس کیسا رہے گا پہلے صدقات دیکھ لیں جی آہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا معمول بنا لیں خصوصا ہفتے کے دن ہفتے کے دن کچھ زیادہ بنا ہو نا تو کالی چیزوں میں سے ایک پاؤں مصر دے دے بیسے تو آٹھ سو گرام یا ایک ہزار گرام یعنی کہ ایک کلو آپ کو دینے چاہیے ہیں رفتے کالی چیزوں میں سے کالا چوچا دے دے کالے مصر دے دے کالی مرگی دے 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 لیکن اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو کالا نمک دے دے کالا نمک جو بڑا سستا ہے وہ ایک کلو دے دے میرا خلاہ سو ایک روپے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں معاملات جو ہے نا وہ غلط فیمی کی طرف جا سکتے ہے حالات بگڑ سکتے ہیں بہن بھائیوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں شریک حیات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں تو اگست ستمبر اور اکتوبر کے مہینے جب آئیں گے تیسرا کوارٹر بنتے ہیں آپ کا تو بہت زیادہ احتیاط آپ کو دو ہزار تیس میں چاہیے ہوگی اسی طرح آپ کے دسمبر ستمبر جنوری اور فروری جنوری فروری یہ جو چالے آپ کا جنوری فروری اور اس کے بعد ستمبر میں سرمایہ کاری میں آپ نے محتاط رہنا ہے جنوری فروری ستمبر اور دسمبر سرمایہ کاری میں آپ نے محتاط رہنا ہے روپے کے معاملے میں کرز دینے لینے کے معاملے میں ریلیند ان کی ماملے میں کیوں کہ ساڑ ستی ہے تو آپ کے لئے پریشانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب جو گھر شادی شد ہے اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں یا قسمت آر آزمائی کرنا چاہ رہے ہیں لوٹری لینا چاہ رہے ہیں ان کے لئے کون سے مہینے اچھے ہیں وہ دیکھ لے جی مارچ اپرل یہ آپ کے لئے بہت اچھا مہینہ ہے جون آپ کے لئے اچھا مہینہ ہے اس کے بعد آپ کے لیے نومبر ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے اچھے مہینے ہیں مارچ اپریل جون اور نومبر رشتتہ پینا لاٹری نامی بانڈ شادی سرمایہ کاری قسمت آزمائی کے لیے یہ بہت اچھے مہینے ہیں صدقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کمردر اقرب آپ نے بہت خیال لکھنا ہے اس میں کوئی کام نہیں کرنا اور صدقہ خیرات آپ نے لازمی کرنا ہے کہ اس میں کمردر اقرب میں سفر مارچ کے مہینے میں سفر سے اتیاد کرے آہ دوستوں کو بنانے کے لیے اچھے لیکن سلح رحمی کرے تاکہ آپ کے معاملات صحیح ہوں لیکن مارچ کے مہینے میں آپ نے سفر سے اتیاد کرنی ہے اگر آپ کی کاروباری شراکت داری ہے بزنس پارٹنرشپ ہے تو آپ اس سال دوزار تیس میں کوشش کریں کہ معاملات کو کسی نہ کسی حد تک لے کر چلے آپ شراکت داری کو ایک دم ختم کر دینا اس وقت آپ کے لیے نقصان کے علامت ہے کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح وہ چلتی رہے معاملات یا غلط فہم ہے جو ہیں ان کو بیٹھ کر بات چیت کر کے دور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے کیونکہ خاندانی یا جائداتی وراستی جائدات جو ہے اس کے کیسز بھی کھل سکتے ہیں اس کے معاملات بھی آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں جن لوگوں کا دینا لینا تھا وہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا معاملہ بن سکتا ہے ایسے معاملات جب سر اٹھائیں تو پھر بڑوں کو شامل کر کے ان کو حد تکرنے کی کوشش کرے چند کریں تو سارے سات سال کی ستھی آپ کو یہ تیس سال پہ لے کے جائے گی اس کے بعد جو لوگ زفلؐ کرنا جاتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا مہین ہے اگر دیکھیں تو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں جو لوگ زفل آئے کرنا چاہتے ہیں کہ امگریشن آپ لائے کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھے اسی طرح جو لوگ import export سے منسلک ہے یا وہ لوگ جو کہ online ending کرتے ہیں یا وہ لوگ جو freelancing کرتے ہیں ان کے لیے یہ اچھا ہے یہ سار ستی ان کو فائدہ دے گی کیونکہ internally آپ کے جو problem ہے اس کے لیے آپ کو externally دیکھنا پڑے گا things out of the box چیزیں آپ نے سوچنی ہے باہر نکل کے تھوڑا سا اپنے ذہن کو آپ نے کھلا کرنا ہے تو آپ کو یہ فائدہ دیں گی دوستوں کی محبت رنگ لائے گی معاملات درست رہیں گے لیکن مطلبی دوستوں کو آپ کو الہدہ کرنا پڑے گا بڑا سوچ سمجھ کے اب آپ کو ذرا calculations کے ساتھ friendship کرنی پڑے گی ہر کسی کے مشورے پر عمل نہیں کرنا مشورے آپ نے بڑے دیکھ بال کے لینے ہیں کہ یہ مشورے مجھے فائدہ بھی دیں گے یا غلط کریں گے بہت زیادہ آپ کی چھٹی اس اور آپ کے مشوروں پر یہ چلے گا صدقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کالی چیزوں کا جو صدقہ ہے وہ آپ نے اور خصوصا نفتے کے روز اور آپ کا جو وظیفہ وہ ہے یا اللہ یا رازق ہو اور یا ودود ہو یا سلام ہو یہ دونوں آپ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ٹھیک ہے یا اللہ یا رزاک ہو اور یا ودود ہو یا سلام ہو اب یا رزاک ہو کی کیوں تسبیح پڑھنی ہے اس لیے کہ رزق کے معاملات جو ہیں financial معاملات جو ہے وہ تھوڑا سا اب آپ کی پہنچ سے نکلتے نظر آ رہے ہیں مالی اطار چڑھاؤ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرے گا تو آپ نے ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے کرنا ہے کیا آپ نے اس کو سار ستھی کو کم کرنا ہے دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا ان پر مشکلات اور آزمائش آتی رہتی ہیں آپ نے ان مشکلات اور ان آزمائش کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے اللہ سے لو لگانی ہے جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا معاملات سہل ہوں گے اب ساتھ سال کا عرصہ آپ نے گزارنا ہے آزمائش آپ نے دینی ہے امتحان آپ نے دینا ہے لیکن اس امتحان آپ نے سرخ روح ہو کے جانا ہے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اس سار ستھی کے اندر آپ کو دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ آپ اگر پیسیب انکم کے طرف جانا چاہتے ہیں آپ اگر ایکسٹر انکم کے طرف جانا چاہتے ہیں آپ اگر فری لانسنگ کے طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بہت فائدہ بھی دے گا دیکھ لیجئے گا سار ستی میں وہ لوگ جو کہ فری لانسنگ سے پیسہ کمائیں گے وہ آپ کو خیران کر دیں گے اور وہ کہیں گے کےڑی سار ستی شکریہ